اسلام علیکم جی تو ڈیئر سٹرینڈز کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ڈیئر سٹرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ویڈیو لیکچر کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو خط لکھنے کا طریقہ بتایا جائے اور نائنٹھ کلاس انگلیش کا جو پانچ ماہ لیٹر ہے وہ آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور اس کی ٹوانسلیشن بھی انڈرسٹین کریں گے چونکہ پیپر بہت قریب ہے میں امید کر رہا ہوں کہ آپ بہت بہت اچھے طریقے سے تیاری کر رہے ہوں گے اور بہت اچھے ماس کے ساتھ آپ کامیاب ہوں گے تو چلیئے آج کا لیٹر دیکھتے ہیں کہ پانچ ماہ لیٹر کونس ہے اس کی سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں رائٹ ایلیٹر ٹو یور فادر اپنے والد کو خط لکھیں ریکویسٹنگ ہیم ٹو سینڈ یو آپ ان سے التجا کرتے ہوئے کہ وہ آپ کو بھیجیں سم ایکسٹرا فانڈز کچھ اضافی رقم فر پیمیٹ آف ہوسٹل ڈیوز ڈیوز کہتے ہیں اخراجات کو ٹھیک ہے جی اور پیمیٹ ادائیگی کو کہتے ہیں ہوسٹل ہوسٹل ہوتا ہے آپ کو پتہ دورانے تعلیم جہاں پر آپ رہائش پذیر ہوتے ہیں وہ کمریک وارٹرز ٹھیک ہے تو اسے ہم کہتے ہیں ہوسٹل وغیرہ تو بیسیکلی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ آپ کسی ہوسٹل میں رہ رہے ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے اس کی وجہ سے آپ کو ہوسٹل جو ڈیوز ہیں وہ پی نہیں کر پائے لہٰذا آپ اپنے والی صاحب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے تو لہٰذا مجھے پیسے بھیجیں سمجھائی تو آج کا لیٹر جی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ سٹرکچر میں ہم لکھتے ہیں ایکزیمنیشن ہال اور کومہ اور آپ کو پتہ ہے ایکزیمنیشن کا ای کپٹل آتا ہے بڑا آتا ہے بڑا ای لکھتے ہیں اور اس کے بعد ہال کا ایچ بڑا آتا ہے اور اس کے بعد ہم کومہ لازمی ڈالتے ہیں کیونکہ اگر کومہ نہیں ڈالیں گے تو پنچویشن کی مسٹیک کا وہ پوائنٹ فائیو مارک کٹ لے گا اور سب ایکزیمنیشن جو آپ کے پیفر شیکر ہوتے ہیں رسپیکٹڈ ون ٹیچرز وہ کٹ لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد سٹی لکھتے ہیں اور سٹی کا سی کپٹل آتا ہے اور اس کے بعد ہم اپنا نام نہیں لکھتے سوری سٹی کا نام نہیں لکھتے بلکہ ہم اے کپٹل لکھتے ہیں بی کپٹل لکھتے ہیں سی اور ان کے درمیان ہم فل سٹاپ ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اور نیکسٹ ہم پھر کیا کرتے ہیں ہم لکھتے ہیں مہینے کا نام اور جو مہینے کا نام ہوتا ہے وہ سب سے ایزی چونکہ می ہے می کا مہینہ تو می کا ایم کیپٹل آئے گا اور اس کے بعد ہم ڈیجٹ لکھتے ہیں کہ کون سا دن ہے جناب ون ٹو سے لے کے تھرٹی فرس تک تو یہ سیکنڈ ہے می سیکنڈ اس کے بعد کومہ یہ کومہ ڈالا آپ نے نہیں بولنا اور اس کے بعد دو ہزار بائیس اور ایک اور بات یہاں پر آپ نے فل سٹاپ لازمی ڈالنا ہے دو ہزار بائیس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے فل سٹاپ لازمی ڈالنا ہے میں یہ ڈال دیتا ہوں فل سٹاپ آ گیا ہے اور پھر ہم اسے اوپر لے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم سیلیوٹیشن لکھتے ہیں جنہیں ایک خط لکھنا ہے ان کا ریلیشن کیا ہے آپ سے تو وہ چونکہ آپ اپنے والد صاحب سے لکھ رہے ہیں تو آپ لکھ رہے ہیں خط تو آپ لکھیں گے اور اس کے بعد کومہ آپ لازمی ڈالیں گے نیکسٹ ہم باڈی پڑھ لیتے ہیں یہ بڑی ایزی سی باڈی ہے اور آپ کو انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گی میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں ایک بار اب اپنے والد صاحب کو کہہ رہے ہیں والد صاحب آپ خوش ہوں گے کہ میں اپنی کلاس میں اول آیا ہوں کہ میں اپنی کلاس میں اول آیا ہوں سب سے زیادہ مارکس میرے ہیں سب سے بہتر تعلیمی کار کردگی میری ہے میرے ساتھ سو پچاس مارکس آئے ہیں میں نے ایک پارٹی دی ہے اپنے کلاس فیلوز کو اور ساتھ سا کو اس حوالے سے اس لحاظ سے ٹھیک ہے کس لحاظ سے چونکہ میں کلاس میں اول آیا ہوں ٹھیک ہے ای بوٹ سم بوکس این نوٹ بوکس میں نے کچھ کافیاں اور کتابیں بھی خریدی ہیں دی ہیو ایمپٹیڈ مائی پاکٹ انہوں نے مطلب ان دونوں کاموں نے میرا کیا کیا ہے پاکٹ کا کبارہ نکال دیا ہے مطلب کیا کہ میری جیب خالی ہو چکی ہے میرا خرچہ ہو گیا کافی تارا پارٹی پہ بھی اور کتابیں اور کافیاں خریدنے پر بھی اب میرے پاس کیا ہے پیسوں کی کلت ہو گئی ہے پیسے بہت بہت کم رہ گئے ہیں کمی واقع ہو گئی ہے میربانی کر کے مجھے دو ہزار روپے بھیجیں کس کے لیے ہاستل کے اخراجات کے لیے تو یہ آپ کا لیٹر تھا میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں جس انگلیش ہی کروں گا اردو میں نے کر دی ہے تو آپ ایزیلی انڈسٹین کر گئے ہوں گے یہ لیٹر ہے اس کے بعد آپ کو پتا ہے آپ اپنا ریلیشن لکھتے ہیں اور اس شخص کے ساتھ جسے آپ لیٹر لکھ رہے ہیں تو آپ کا ذاری بات ہے آپ اپنے والد کو لکھ رہے ہیں تو آپ اپنے والد کے سن لگے بیٹے لگے اور اگر آپ فیمیل ہیں تو پھر آپ لکھیں گے یور لویگ ڈاٹر ٹھیک ہے میں تو سٹوڈنٹ ذاری بات ہے دونوں ہی ہو سکتے ہیں یور لویگ سن اور یور لویگ ڈاٹر ٹھیک ہے اور اس کے بعد کومہ آپ نے لازمی منشن کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لکھیں گے ایکس وائے زی اس وجہ سے کیونکہ ہم اپنی آئیڈنٹی جو ہوتی ہے وہ شو نہیں کرتے میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ آئیڈنٹی شو کرنا کسی بھی کمپیٹیٹیو اگزیم میں یا اینوال اگزیم میں یا بورڈ کے اگزیم میں یہ الیکل ہوتا ہے اور اس کی یو ایم سی بھی بن جاتی ہے لہٰذا آپ نے احتیاط کرنی ہے اور لیٹر کو انہی اصولوں کے مطابق کلکنا ہے یہ تھا آج کا ویڈیو لیکچر میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میری اس یوٹیوب چینل کی ویڈیوز اچھی لگیں یوزفل لگیں انفرمیٹیو لگیں اور پرڈکٹیو لگیں اور یوزفل لگیں تو کہنے لیے میری یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اپنے دوسرے دو سرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو اس چینل کو لازمی شیئر کریں اللہ حافظ بہ بہی